اسلام علیکم ویلکم ٹو ایو پریپیر آئی ہاپ آپ سب چیہ ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیوٹر فہد صاحبی تو آج کا ہی جو ایم سی کیو سے یہ بہت ہی امپورٹن ہے ایم ڈکیٹ کے لیول سے اس سے پہلے کہ جو ہمارے سال تھے اگر ہم ایٹ ایم ڈکیٹ کی بات کریں جو ہمارے پاس 2018-19 اس کی بات کریں تو وہ ایک ڈیفرنٹ تسٹ تھا لیکن پی ایم سی کے جو ہمارے پاس تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ٹیسٹ تھے یا پی ایم س ایم سی کے پاس پیپر کو ہم دے کہ پی ایم سی کے پیٹ ٹیسٹ کو ہم دے کہ تو اس ٹائپ کا ایک ایم سی کیوز آپ کو ملے گا جس کو سٹوڈنٹ دے کر گھبرا جاتے ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے میں آپ کو اس ایم سی کیوز کا بہت ہی ایزی شارٹ ٹرک کراؤں گا اور یہ خیر معنی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں یہ آئی جے کہ یہ کیا ہے آپ بچے سوچیں گے کہ یہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بات کریں کوارڈرینٹ سسٹمز کی تو یہ ہمارے پاس اگر میں آپ کو یہاں پر ڈرا کر دوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ تین ایک دوسرے کو فرفنڈ ڈیکولر ہوتے تو میں کہ یہاں پر اس کو y دیں دوں اس کو میں x دیں دوں اس کو میں z دیں دوں ٹھیک ہے تو x کے ساتھ جو ہم لیتے ہیں وہ ہم i لیتے ہیں اس کا جو unit vector ہوتے ہیں وہ ہم i لیتے ہیں وائی کے ساتھ جو ہم لیتے وہ ہم جے لیتے اور یہاں پر جو ہم لیتے وہ ہم کھے لیتے زی کے ساتھ ہم کھے لیتے تو یہ اس کے یونٹ ویکٹرز ہے بیسیکلی آئی پلس جے جو ہمیں اونلی ون نمبر گیون ہوتا ہے تو وہ ایک نمبر ہے لیکن جب آئی جے اس کا مطلب ہے کہ ٹو ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے یہ تھی ہے ٹری ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے اس چیز کی تو اب ہم آتے سب سے پہلے جب بھی آپ ایک ایم سی کیوز کو ساللٹ کرتے سب سے پہلے آپ نے ایم سی کیوز سے ڈیٹا کو نکالنا ہے ڈیٹا کو ہم نے کیا کرنا ہے نکالنا ہے لیکن ایک اور بات میں ایم سی کیوز ساللٹ کرنا سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اس ٹائپ کی دو بات یاد رکھنی ہے کہ جب اس میں ملٹپلیکیشن کی بات ہو تھی تونای کی ملٹپلیکیشن ان لی آئی کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ ڈائرٹ پرڈکٹ سے حریف ہم سب سٹرکشن کی بات کر تو آئی اونلی آئی سے ہی سب ٹریکٹ ہوگا تو سب سے پہلے جب بھی کوئی آپ ایک ام سی کیو سال کر تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ڈیٹا نکالنا ہے تو میں نے ڈیٹا نکالنا ہے ایف مجھے گیون ہے جو ہمارے ساتھ فورس ہے وہ ہمارے پاس ہے تری آئی فلس جے یہ مجھے فورس گیون ہے وہ میں نے لکھ دیا دوسرا چیز مجھے کیا گیون ہے میس کا میز گیون ہے میں نے میس کو بھی اپر لکھ دینا ہے جو ہمارے پاس ہے ڈھوک ہے جی یہ دو چیزیں میں نے لکھ دی اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ڈسپلے انیشل پوزیشن این فائنل پوزیشن بھی مجھے گیون ہے میں اس کو بھی لکھ سکتا ہو یہ میرا انیشل پوزیشن ہے تو آئی فلس کے اور یہ میرا فائنل پوزیشن ہے پور آئی مائنس 3 پلس 3ک مائنس کے میرا فائنل پوزیشن ہے جو سی چیز میں بیسی کلی کے تھے کہ میں نے ایک تھوڑا منشل فورس لگا ایک فورس ہم نے لگا یا پر ایک بکس پڑا ہوئے یہ میرے فاس ایک بکس ہے دیکھے یہ میرے پاس کیا ہے ایک بکس ہے میں اس کو بکس کو سری طرح سے ڈراؤ کرتا کہ آپ لوگ بکس ہی لگے یہ ہمارے پاس ایک بکس ہے اس پر ہم نے ایک فورس لگایا ٹھیک ہے وہ فورس کی مقتار کتنی ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس سے 3 i plus j 2 dimension force سے میں نے only one direction میں نہیں لگا ایک ایسا فورس میں لگایا کہ میں نے x میں بھی لگایا میں نے y میں بھی لگایا ایک ایسا فورس ہے دیکھے اس نے کیا کیا جب میں نے یہ فورس لگایا تو اس نے اس کی جو initial position ہے وہ مجھے given it to i plus k اس کی جو initial position ہے وہ ہے 2 i plus k ٹھیک ہے فورس ہم نے لگایا 2 i plus k اس کو ہم نے ڈسپلیس کر دیا اس کو ہم لے گئے ایک نئے position پر جو ہمارا position ہے 4 i plus 3 j minus k کیا position ہے ہمارا یہاں پر ہم اس کو لے آئے اور ہمارے پاس کیا ہے 4 i plus 3 j minus k تو اس کا جو ہم نے position find کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس work ہوتا ہے update d کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو d ہے اس کو find کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس unit vector ہے وہ ہم نے find کر دینا ہے جو straight unit vector ہے ہمارا اس کو ہم نے find کر دینا ہے تو ہم نے اس چیز سے اس کو minus کرنا ہے کیونکہ ہم جب بھی r find کرتے ہیں r unit vector ہم find کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں r2 minus r1 ہم کرتے ہیں تو یہاں پر r جب ہم find کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا 4 i plus 3 j minus k اب ہم نے یہاں پر minus لگانا ہے and 2 i plus k یہ ہم کرنے والے ہیں ابھی ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو solve کرتے ہیں یا پر سے r ہمارے ساتھ آ جائے گا is equal to میں نے آپ کو پہلے lecture کے start میں ایک بات میں نے آپ لوگ کو بتا دی کہ ہم i سے only i minus کر سکتے ہیں i سے j نہیں کر سکتے تو ہم نے سیم سیم کو میچ کر دینا ہمیں اس i سے only i minus کر سکتا ہو تو 4i minus 2i میرے پاس کیا آئے گا 2i آئے گا اس سے میں کچھ نہیں minus کر سکتا کیونکہ وہاں پر j ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اپنی جگہ پر لکھوں گا plus 3j minus k سے تو میں k minus کر سکتا ہو نا تو یہ minus k minus k تو یہ میرے پاس کیا جائے گا میرے پاس minus 2k آ جائے گا تو میرے پاس r یا d کی ویلیو آگئے گی میرے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو میں w find کروں گا f کی جگہ میں f کو لکھ لوں گا جو مجھے f کی ویلیو given ہے یہاں پر جو میں نے نکال لیتی 3i plus j تو میں یہاں پر وہ لکھ دیتا ہو ٹھیک ہے 3i 3i plus j وہ میں نے لکھ دیا اب یہاں پر d ہم نے لکھ دینا ہے دیکھ میں نے find کر دیا end فر میں نے find کر دیا پر جو میں نے find کرنے کا طریقہ سیکھایا کہ میں سیم چیز سے سیم ہی minus کروں گا تو w ہم یہاں پر جو ہمارے پاس آج اگر ڈارڈ پڑک ہوگا ہمارے پاس کراس پڑک ڈیفرینڈ ہے لیکن ہمارے پاس ڈارڈ پڑکٹ کی چیز ڈیفرینڈ اکراس پڑکٹ آپ لوگ کے کورس میں نہیں یہ ڈارڈ پڑکٹ ہی اونلی ہے تو میں یہاں پر لکھ لوں گا 2i plus 3j minus 2k sorry minus 2k وہ میں نے کیا کر دیا پر لکھ دیا اب جب میں اس کو سوال کرنوں تو میں نے بتاتے اندیشیلی آپ ہو کہ میں آئی کو آئی سے ہی ملٹیپلائٹ کروں گا کہ اگر میں آئی ڈارڈ جے کروں گا تو اس سے 0 آئے گا مجھے ملٹیپلائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ کر میں آئی ڈارڈ کے کروں گا میرے پاس 0 آئے گا ہم کیا کر سکتے آئی ڈارڈ آئی کر سکتے ہیں جے ڈارڈ جے کر سکتے ہیں کے ڈارڈ کے کر سکتے کیونکہ جب سیم ہوگا کرسپ ڈارڈ پرڈکٹ ہے ڈارڈ پرڈکٹ ملٹیپلائٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس جے کو میں اس کے ساتھ آئی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں only corresponding ہی میں کر سکتا ہوں آئی ڈو آئی جے ٹو جے کے ٹو کے جب بھی آپ اس کو solve کرنا چاہے جے کے ساتھ کریں تو یہ میرے پاس 1 جے 3 جے تو میرے پاس کیا چاہے کہ 3 آئے گا کیونکہ جے ڈارڈ جے بھی وہاں پر ہوگا اس کا 1 بن جائے گا اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ پر پاس مائنس 2k یا پر میرے پاس کچھ بھی نہیں یہ تو یہ مطلب کیا ہے مجھے لگنے کی ضرورتین یہ ملٹیپلائٹ کرنے کی ضرورتنی بیسیکل یہاں پر یہ ایک چیز یہاں پر ہے وہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس ہے پلس 0k اگر میں 0k کو اس یہاں پر ملٹیپلائٹ کروں گا اس ٹھو کے کے ساتھ تو میرے پاس کیا بنے گا میرے پاس 0 آئے گا ٹھیک ہے میرے پاس 0 اگر تو لگنے کی ضرورت نہیں تو میرے پاس جو ورک آگیا وہ کیا آگیا میرے پاس 9 9 9 جول آگیا یہ ایم سی کیوز پی ایم سی کے پیٹ ٹسٹ میں بھی پڑھا ہوا یہ ایم سی کیوز پی ایم سی کے پاس پیبر میں بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں آپ لوگوں نے سی کہہ کہ کس طرح سے آپ اس ٹائپ کے ایم سی کیوز سال کر سکتے ہیں ورک دن کے لئے یہ ایم سی کیوز میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ جو اب اب ہمارا آنے والا ٹسٹ ہے اس میں اس ٹائپ کے ایم سی کیوز انکلوڈ ہوں گے سو پھر آپ یہ نہیں کینے کے سری آوٹ اپ کورس ہے میں نے آپ کو طریقہ ٹسٹ سے پہلے بتا دیا تیس سے پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ یہ صرف کریں گے ٹھیک ہے تو جو آپ کا کل ہونے والا ٹسٹ ہے جو ہم آپ لوگوں سے آئی ہوف آپ سیکھ چکے ہو اللہ پیس ٹھیکیو پر واچھے